موسیقی پاکستان کا پرابلم کیا ہے پاکستان کا پرابلم یہ ہے مجھے اکثر لوگوں نے بھی ریکویسٹ کی سوشل میڈیا پہ کہ آپ ایکالوگی پہ تھوڑا سا میں آؤٹ لوگ دیں کہ پرابلم کیا ہو رہی ہے پاکستان کا سر سب سے بڑا پرابلم ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے جو کرزہ ہم ڈالروں کی بات میں دوسرے ممالک سے لیتے ہیں ہماری ایمپورٹس زیادہ ہیں اور ہماری ایکسپورٹس کم ہیں یعنی پاکستان کے پاس باہر سے پیسہ آتا ہے وہ دو فارم میں آتا ہے یا دو ریبیٹنز کی فارم میں آتا ہے جو پاکستانی بھیجتے ہیں اور یہاں جو آپ ایکسپورٹس کرتے ہیں اس سے جو پیسہ ہے وہ آتا ہے یہ پیسے کا انفلو ہے ڈالرز کا اور جو آؤٹ فلو ہے وہ جو چیزیں آپ ایمپورٹ کرتے ہیں اس میں جو سمجھدار ملک ہیں جو لوگ ترقی کرنا جاتے ہیں جو ملک پرواہ کرتے ہیں اپنے سیٹیزنز کی وہ سیلفش ایکسپورٹس کو اور نیسیسٹی جو ایمپورٹس ہوتی ہیں جو ضروریات کی ایمپورٹس ہیں انہیں الہدہ الہدہ کیٹر کرتے ہیں بصلا ہمارے ملک میں اگر میرے بس میں ہو تو میں تمام لگیری آئیٹمز کی ایمپورٹ جو ہے اس کو بین کر دوں روک دوں یا اس کو کسی بھی طریقے سے ٹوٹی کے ذریعے اس کو بین لگاؤں کہ وہ ایمپورٹ نہ ہو اور جو نیسیٹی ایمپورٹس ہیں جیسے آپ کی آئل آ جاتی ہے جیسے کھانے کا تیل آ جاتا ہے آپ کا اٹوموبیلز کے لیے جو آپ کو پیٹرول چاہیے تیندن یا عدویات ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی لوکلی نہیں بنتی کپیوٹرز آ جاتے ہیں اور چیزیں آ جاتی ہیں ان کو صرف علاو کرنا چاہیے جبکہ ہو اس کے بہرقس رائے لکشری گاڑیاں پاکستان اپورٹ کر رہا ہے اگر آپ سپر مارکٹس میں جائیں تو آپ کو امپورٹڈ جو ہے فوڈ انسیسری جو لکھیری آئٹمز میں آتا ہے تو اس کے نتیجے سے جب آپ کی آمدن کم ہے جب انفلو ڈالر کا کم ہے اور آؤٹ فلو زیادہ ہے تو آپ کا جو اس کے درمیان کا گیپ ہے وہ نون لے کے آپ کو پڑا کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے آپ کو لوگوں کی مند کرنی پڑتی ہے اور باہر کے ممالک سے اور باہر کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹاکسز لگائیں آپ اپنے مول کے اندر جو اپنی جو امپورٹس ہیں چیک کریں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں کسی طرح اور لوکل اپنی آمدن جو ہے حکومت کی وہ بڑھائیں اور لوکل لیول کے اوپر جو ہے آپ کا آنے والے دنوں میں آپ کے جو ریٹائرمنٹ کا جو پینشن کا ہے وہ پوری دنیا میں استلاحات ہوئی ہیں پاکستان میں وہ استلاحات ابھی تک نہیں ہو اور پینشن کا لوگوں کو ملازمت دے رکھی ہے گورنمنٹ نے اس کی گورنمنٹ کی مشینری بہت بڑی ہے گورنمنٹ سرکاری گاڑیاں بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں لکجری بڑے بڑے مکانات ہیں بڑی بڑی باتیں ہیں اس کو آج تک گورنمنٹوں نے کہا تو ہے لیکن کسی نے بھی اس پر عمل نہیں کیا ان اخراجات کو کم نہیں کیا اور اگر ایسے ہی چیزیں چلتی نہیں تو پھر خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور سری لنکا کی ایکزمپل آپ لوگ اگر آپ میں سے جو ایکانومی کو نہیں سمجھتے وہ گوگل پر جا کر اگر ویڈیوز سری لنکا کی ایکانومی پہ سری لنکا کے ڈیفولٹ پہ یا سری لنکا کی کہانی پہ تو اس میں یہی میجر پوائنٹس تھے کہ کچھ خاندانوں کی حکومت تھی خاندانی اجارہ داری تھی پولیٹکس میں اور اسی طرح جو امپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ تھی ایکسپورٹس ان کی کم تھی ایکسٹرنل ڈیٹ جو پہلونی کرزے ہیں وہ بہت زیادہ تھی اور اس کے نتیجے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ آپ جو ضروریات ہیں وہ بھی بڑی کرنے کی پوزیشن نہیں رہتے ہیں جیسے فارل وارل انڈو فیٹ کی ایک بڑی مشہور کورٹ ہے اگر آپ وہ چیزیں خریدیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنا پیسہ ان میں ڈالیں گے تو بہت جلد آپ کو وہ چیزیں بیچنی پڑیں گی جن کی آپ کو سخت ضرورت ہے یعنی آپ کو اپنا بکان بیچنا پڑے گا آپ کو اپنی دکان بیچنی پڑے گی یعنی آپ کی پوپٹی اور ایزٹ ہیں انہیں بیچنا پڑے گا تو اکل مندی اسی میں ہے یہ ایکانومی اپ ڈیٹ ویسے میں نے شروع کیا ایک نیا ایک جو جسے آپ کیسے پہ کے سیریز ہے کہ اس پر میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ایکانومی کے بھی یود کے لیے اور لوگوں کے لیے اپ ڈیٹ کر دوں گا کیونکہ میں نے پڑھنا ہوتا ہے اس پر یہ میرے انٹرسٹ سے ریلیڈڈ ہے تو اس لیے اس پر میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ کو اور تھوڑا سا سٹاک مارکٹ کا اس سے کیا ریلیشن بنتا ہے وہ بھی بتاتا رہنا اور اب آتا جاتی ہے سٹاک مارکٹ کی اور اس کی انویسمنٹ کی تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکانومی جو ہے وہ اگر ایکسٹرنل ڈیٹ ہے یا خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ ہے یا وٹسوئیور کچھ بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے یہاں لوگوں نے رہنا ہے یہاں چیزوں نے بننا ہے اور لوگوں کی ضروریات زندگی ہیں تو تمام جو کمپنیاں منافع بخش ہیں وہ ان میں سرمایہ کاری کی سنس بنتی یہاں تو یہ ہونا کہ آپ لوگوں کے پاس آپشن ہو کہ آپ کو بلون امریکہ کے یا یورپ کے دروازے کھلے ہیں کہ جی آپ جہاز پکڑے جو یہاں پہ سکرات پکرات لگے رہتے ہیں اور آپ ادھر امریکہ چلے جائیں اور آپ نے آپشن لینی ہو کہ آپ نے مکان یہاں خریدنا ہے یا سن فرانسسکو میں خریدنا ہے تو پھر تو کوئی سوچنے کی بات ہے جب جینا مرنا یہی میں ہے اسی ملک کے اندر ہے اسی کے ہم شہری ہیں اور ہم نے کوئی بڑی میجر کرپشن بھی نہیں کی ہوئی اور ہمارے بس کسی اور ملک کی نیشنلیٹی بھی نہیں ہے اور وہاں پہ جانے کے کچھ چانسز بھی نہیں تو ظاہر ہے کہ یہی جو بہت پروفیٹیبل ایسٹس ہیں ان کے اندر ہم نے انویسٹ کرنے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں تو اللہ نہ کرے ایسا ہو تو ساری چیزیں جو ہم متاثر ہوگی تو اس لیے جو سرمایہ کاری ہے اس کو سمجھداری سے کیا جائے یہاں تو آپ کسی اور ملک کے شہری ہیں آپ نے کئی اور چلے جانا ہے تو پھر تو آپ کوئی آپشن ہے کہ چلو میں یہاں نہیں میں جیپان میں جا کے ٹوکیو میں گار لے لیتا ہوں اور میں باہر کسی پر انہیں ملک اپنی میں انویسٹ کر لیتا اچھا دوسری ایک اور لوٹ ہے جنہوں نے تباہ میرا خیال ہے اکانومی کو بھی کر رہے ہیں اور ینگسٹرز کو بھی کر رہے ہیں اور قوم کو بھی کر رہے ہیں ایک کرپٹو کرپٹو کا شور مچایا ہوا ہے اور ایک فوریکس کا شور ہے ہر بندہ جو مجھے ملا ہے فوریکس میں اپنے پیسے سارے اس میں لوس کی ہے اور یہ نیچے اس کے نیچے بھی آ جائے گا کہ جی میں دوری جدید میں میں جی فوریکس میں بڑا پیسہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے میں نے تو آج تک اپنی زندگی میں کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جس نے فوریکسے کو پیسے کمائی ہو پہلی بات تو اس سے بلک کو بے دہا ہشا نقصان ہو رہا ہے ایک ایپ ہے جو دھڑا دھڑ اگرسیب مارکیٹنگ آ رہی ہے پاکستانی بھی بغیر سوچے سمجھے لوگ جوں ہیں وہ اس کو ایڈوٹیزمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں کہ جی فوریکس میں آپ آ جائیں فوریکس بلکل غلط انویسمنٹ ہے آپ کا ڈالر پاکستان سے باہر جائے گا آپ کا روپیہ گرے گا وہ ڈالر آپ کو کبھی نہیں ملیں گے وہ آپ لاز کر کے اور اکاؤنٹ نل ہو جائے گا اور ابھی تک اربون ڈالر پاکستانیوں نے ضائع کی ہیں کرپٹوز میں اور جو فوریکس میں تو میرا صرف اور صرف میں ایک بے وطن پاکستانی ہونے کی تحت اور جتنا میں سٹورنٹ جسے آپ کہتے ہیں فنانس ہونے کے تحت آپ لوگ کو اپنی اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں میرا مقصد کوئی کسی سے بیعث کرنا نہیں ہے اپنے ملک میں پیسہ لگائیں یا آپ ملک سے چلے جائیں اگر آپ نے حجرت کرنی ہے آپ شوق سے جائیں لڑنا جائیں امریکہ جائیں وہاں رہیں وہاں انویسٹ کریں پھر وہاں رہیں آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ رہے تو گوالوانڈی میں رہے ہیں اور باتیں آپ سین فرانسسکو کی کار رہے ہیں اور سلیکون ویلی میں آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے وہ ممکن نہیں ہے نہ تو اللہ ہے وہ ان لگل طریقے رہے ہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے وہ لوگ ان لگل میرے سے باہر جاتے ہیں اگر تو آپ کو ویزا لے کے کوئی آپ نوکری لے کے کوئی پیسہ ہے کہ آپ ٹرانسفر کر کے اس کو بیرون مل کو پاسپورٹ لے سکتے ہم رہے سکتے ہیں تو کو میرے سکتا تھا لیکن مجھے یہ نظر آیا کہ یہاں ترقی زیادہ ہے یہاں آسان ہے رہنا اس وجہ سے میں نے یہاں رہن کیا تو بارال انشاءاللہ اکانومی میں اپ ڈیٹ ملتی رہے گی سٹاک مارکٹ میں اچھے شیروں میں ضرور انویسٹ کریں اور اگر آپ سرمایہ